اسلام علیکم این نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسیر افضل خبروں کا آغاز کریں گے شامل کریں گے ملک بر سے اہم خبریں لاہور سے صبائی جنرل سیکٹری پاکستان میڈیا کونسل حسن عباس بخاری کی ریپورٹ کے مطابق بین سی کے مرکزی اہداروں کی شکھ پورا آمد چیئرمن وائس نیوز چینل ملک حسین جوید کی پاکستان کی سب سے بڑے صحافتی تنظیم پاکستان میڈیا کونسل ریجسٹرار کے مرکزی صدر مہر حمید انور کے ہمرا شکھ پورا آرکے سٹی آمد اس موقع پر چیئرمن شکھ پورا رائے کیسر عباس خرل سمید شکھ پورا کی تمام پاکستان میڈیا کونسل ریجسٹرار کی باڈی نے ان کا استقبال کیا ملاقات میں صحافیوں کو درپیش مسائل اور صحافیوں کی فلاح بحبوب کے لیے تفصیلی گفتگو ہوئی اس موقع پر مرکزی صدر مہر حمید انور کا کہنا تھا کہ پاکستان میڈیا کونسل نے ہمیشہ صحافیوں کے فلاح بحبوب کے لیے کام کیا ہے اور ہر مشکل کے وقت میں صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کی مشکلات کو حل کروانے کے لیے کوشش کی جائے گی آگے بھی صحافی بائیوں کے ساتھ مل کر ان کے مسائل کا حل کروانے کی مکمل کوشش کی جائے گی ملاقات میں شیخ پورا کے چیئرمن رائے کیسر عباس خرل اور وائس چیئرمن الطاف قادر بٹی صدر ملک فقر عباس اور نائب صدر محمد عدنان غفار اور سنین نائب صدر لالا وارس اور جنرل سیکٹری حماد خان کرین تھے سمیت پاکستان میڈیا کونسل ریجسٹار کی مکمل باڈی نے شرکت کی اس چیز کا احد کیا کہ پاکستان میڈیا کونسل شیخ پورا کے ٹیم مرکزی صدر مہر حمید انور کی سرپراہی میں ان کے شانہ بشانہ کام کرتی رہے گی رنیالہ خرد یونیورسٹی آف اکارا کے ڈریکٹر آف اسٹوڈنٹ افیرز کی جانب سے یومہ تقریب شہدائے پاکستان کے سمسلے میں ایک پروکار تقریب قینقات کیا گیا جس کے صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد نگی جبکہ رنیالہ خرد کے اسسسٹنٹ کمیشن زیال انہیں بطورے مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب کے دیگر مقررین میں شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر سمیر اجاز شعبہ سیاسیات کے سربراہ عثمان شمیم اور رنیالہ کے ایسے چو اکتر خان شامل تھے سکوریٹی آفیسر نو بہار خان اور ڈریکٹر اسٹوڈنٹ افیرز ڈاکٹر امجد نے مطمین فرائز سر انجام دیئے سمینار میں طلبہ نے تقریر اور ملی نقموں کے ذریعے شہدہ کی قربانیوں کی یاد تازہ کی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا تقریب کے شہدہ سے خطاب کرتے ہوئے وائز چانسلر نے شہدہ کے مرتبہ اور تقریم کے حوالے سے اسلامی نکتہ نظر کی وضاحت کی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں آرمی اور سکوریٹی آداروں کے خلاف ہونے والی پروپوگنڈا کے حنصلہ شگلی کرنی چاہیے کیونکہ آرمی اور ملک لازم اور مظلوم ہیں پروفیسر واجر نے شہدہ کی تقریم ایک منٹ کی خموشی اکتیار کرنے کا بھی اعلان کیا مرکبر کی طرح چونیا میں بھی پچیس ماہ یوم تقریم شہدہ کے حوالے سے چونیا ہائی سکول میں تقریب قینقات کیا گیا جس میں شہدہ کی قربانیوں کو پوری قوم نے سلام پیش کیا پچیس ماہ یوم تقریب شہدہ پاکستان کے حوالے سے ہائی سکول چونیا میں وطن کے دفاع کی خاطر شہدہ کی قربانیوں کو اسسسٹن کمیشن چونیا آمر بٹ اور پوری قوم نے سلام اور خراج تحسین پیش کیا عظمت شاہ کنونشن میں اسسسٹن کمیشن چونیا نے کہا کہ پاک فوج نے وطنی عزیز کو امن کا گہور بنانے کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں اور داستانے قائم کی ہیں وطن کے دفاع کے لیے جانے قربان کرنے والے شہدہ کو ہرگز فرموش نہیں کریں گے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جنہوں نے ملکی سالمیت کے لازوال قربانیاں دی شہدہ آج بھی ہمارے دنوں میں زندہ ہیں سیالکورٹ تھانہ اگو کی حدود میں پولیس مقابلہ دو ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے علاق جبکہ کانسٹربل آمر سہیل زکمی جسے تدائی طبیع امتاد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر ہے مزید تفصیلات بطارے ڈسٹرک بیورو چیف این نیو سیالکورٹ اویس احمد رضا جہاں چوبیس مئی کے رات کو تھانہ رنگپورہ رکھ کے علاقہ سے گاڑی شینکہ فران ہونوالے ڈاکو کی مزفر پر ریلوے پاڑے کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادرہ ہوا پولیس کانسٹربل زہمی اور اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے دو ڈاکو ہلاک ہو گئے اتدائی اطلاعات کے مطابق تین مسئلہ ڈاکو رنگپورہ کے علاقہ سے گان پوائنٹ پر شہری علیہ حسن سے ریکن اور کار شینکہ فرار ہوئے واردت کی طلاب اندر پر ڈیپیو سیالکورٹ محمد حسن اقبال نے شہر بار میں سخت ناکبندی کر کے ڈاکو کو گفتار کرنے کے حکمات جاری کیے تانہ گوکی کے علاقہ مزفر پر ریلوے پاڑے کے قریب یو سی سکوار نے چھینے ہوئی کار کو بروکنے کی کوشش کی تو ڈاکو نے اندر دو فائرنگ شروع کر دی فائرنگ کی زیادہ میں آکا پولیس کانسٹیپل آمر سے شدید زہمی ہو گیا جسے فوری طور پر سیولس پرال منتقل کر دے گیا پولیس ٹیم نے دفاعی حکمت عملی کہتا ہے جو ابھی فائرنگ کی فائرنگ روکنے بعد چک کیا تو دو ڈاکو اپنی ہی ساتھی کی زیادہ میں آکا ہڑاک ہو چکے تھے جبکہ تیسر ڈاکو اندرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اس پی انویسٹیگیشن زیادہ کی سرپراہی میں پولیس کی باری نفری نے موقع پر پہنچ کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ٹی پی او سیالکورد محمد حسن اقبال نے ہسپتال میں زہمی کانسٹیپل کی عادت کی اور اپنی جان کو ہترے میں ڈالتے ہوئے جوہاں مادی سے ڈاکو کا مقابلہ کرنے پر شابش دی ٹی پی نے فرار ہونے وال ڈاکو کو فوری اقتراج کر کے گرفتار کرنے کے احکمات جار کی ہے جی کندیا چشمہ کے مقام پر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ میہ والی کے زیر احتمام پری فلنڈ موک ایکسسائز کا انقاد کیا گیا مزید اس موک ایکسسائز کے حوالے سے اگاہ کریں گے ہمارے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ کی جانے سے فلنڈ موک ایکسسائز کا انقاد کی گیا جس میں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ محکمہ سوشل ویل فیر محکمہ مال ایم سی کندیاں محکمہ زراد کی جانے سے مختلف سٹال لگائے گئے جن کی فلنڈ کے دوران افادیت اور ورک کے بارے ڈپٹی کمیشنر میہ والی سجاد ایمد خان کو بریفنگ دی گئی حجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ میہ والی کے نوجوانے نے فلنڈ کے دوران زخمیوں کو ریکاور کرنے ڈوبتوں کو بچانے اور سلابی علاقوں میں محفوظ مقامات پر منتقلی کی عملی مشکے کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر سجاد ایمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ون ون ٹو ٹو ڈپارٹمنٹ کی خدمات لائکے تحسین ہیں جن کی وجہ سے عوام الناس کو ان سے ہر قسم کے حالات میں تاون اور محمد کا عملی ثبوت دینا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے کچھ شہر پتندوں نے نو مائی کے واقعہ پر ان کے ساتھ ناروا سلوک روا رکھا ان شہر پتندوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی تقریب میں شرکت کرنے والے دیگر مہمانوں میں ای ڈی سی آر خالد جعوید گرائیہ اسیسنل کمیشنل پیپلان اجاز عبدالکریم ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر خدرہیات خان نائب تصریدار ملدہور علیہ جمت محمد اقبال شامل تھے تحسین پریس کلپ چیکوال کے چیئرمن ایجیکٹیو بوڈی چودری محمد صدر ڈاب کلاگ کی دوسری ٹانگ بھی کار دے گئی چودری محمد صدر ڈاب سی ایم ایچ راول پنڈی میں زیر علاج ہیں یاد رہے کہ وہ شگر اور دل کے مریض ہیں یوم تقریم شہدہ پاکستان کے حوالے سے زیلہ کونسل حال ننکانہ صاحب میں مرکزی تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب میں ٹپٹی کمیشنڈ بیا رفیق ایسن ڈی پی او ساد عزیز و کرنل ریاسر پاک آرمی کے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی مرکزی تقریب میں زیلہ افسران سیاسی اور سماجی شخصیات سمجھ شہدہ پاکستان کے لباہیکین نے بھی شرکت کی تقریب میں طلبہ کی جانب سے شہدہ پاکستان سے زہارے یک جہتی کے حوالے سے ملی نقمے پیش کیے گئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنڈ رفیق ایسن نے کہا کہ عظیم اقوام اپنے شہدہ کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ہمارے شہدہ ہمارے فخر ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہمارا سخر فخر سے بلند خبریں آپ نے جانی دنیا پر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہی ہے این نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں سوچل میڈیا اور ویب سائٹ پر بھی فولو کر سکتے ہیں اللہ حافظ